ابھی آپ کو خبر دیں وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ قوم متحدہ میں بھارتی بربریت کو بینہ کاف کر دیا تحقیقات سے قبل ہی انڈیا کی طرف سے الزمات سمجھ سے بالاتر ہیں نواز شریف نے رائی ونڈ مارک میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی ہدایت کر دی لنڈن میں میڈیا سے گفتگو کرتوے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تمام دنیا نے جینل اسمبلی کی تقریر کو سنا بہارت اپنے مظالم پر بات کرنے کے بزائے الزام لگا دیتا ہے نواز شریف نے کہا کہ اوڑی حملہ کشمیریوں پر ظلم کا ردے مل بھی ہو سکتا ہے اتنے لوگوں کو آنکھوں سے محروم کر دینا بربریت نہیں تو کیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تحقیقات سے پہلے الزام لگانا سمجھ سے بالاتر ہے کیا بہارت نہیں جانتا مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں دائمی امن قائم کرنا ممکن نہیں تحریک انصاف کے رائیون مارچ کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کے لیے فرصت نہیں یہ وہ دن ہے جب پوری قوم کو ایک ہو کر اس محاص پر کھڑے ہو کر ملک و ملت کے لیے کام کرنا چاہیے وزیراعظم نے کارگنان اور انتظامیاں کو ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی رائیون دھردے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے جنرل وحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیر سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا یہ جو آرمی چیف ہم پرچانی آگے پاکستان آرمی کی اور ہمارے آرمی چیف کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور تعریف کی ہے کہ اس طرح پاکستان نے تحشر گلدی کے خلاف پاکستان میں جنگ کی ہے وہ قابل تحریف ہے کیا اس ساری چیز کو مدنظر آپ کے مستقبل میں کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے کہ پرائیم منسٹر کیوں ہی مدت ملازمت کو توسیر دی جا سکے کوئی اور سوال ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آصف زرداری عزت کے ساتھ رخصت ہوئے ان کی حکومت میں ہم نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ حکومت کو عدم استعقام پہنچائیں انہوں نے کہا کہ سی پیک کو نظر ابت سے بچائے بلوچستان سی پیک منصوبوں کا ایک مرکز ہے جو ملک کے خلاف ناپاک عزائم رتنے والوں کو کھٹکتا ہے